السلام علیکم ویلکم ٹو ٹاک پورٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طرح اپنے گھر پر اور اپنے موبائل سے اپنا موبائل پی ٹی اے سے ریجسٹر کر سکتے ہیں دوستو کوئی بھی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دکاندار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آج ہم آپ کو اپنے ہی موبائل پر موبائل ریجسٹر کرنا سکھائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ایک موبائل آ گیا ہے اور ایک بھائی نے سعودیہ سے بیج دیا ہے اور آج پی ٹی اے والوں نے اس موبائل کو بلاک کر دیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طرح اپنا موبائل خود ریجسٹر کر سکتے ہیں پی ٹی اے سے تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھی بیل آئیکان کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیوز بروقت مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس موبائل کو یعنی اس چھوٹے موبائل کو آن کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ اس پر کوئی بھی سگنل نہیں آرہا مطلب یہ پی ٹی اے سے بلک ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اب ہم آپ کو اسی موبائل پر اس کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے ڈائل کے اپشن پر جاتے ہیں اور یہاں سے ہم سٹار چورسی چورسی ایڈ پور ایڈ پور ہش ڈائل کرتے ہیں تو دوستو جیسا ہم نے یہ ڈائل کر دیا تو یہاں پر آپ نے پریس ون پر انگلش پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے ہم پریس ون پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ریجسٹر موبائل ڈیوائس پر دوبارہ کلک کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے یہاں سے کلک کر دیا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹریولر ڈوال نیشنیلٹی ہولڈر تو یہاں سے ہم دوبارہ ایک پر کلک کرتے ہیں تو ویورز آپ کے سامنے یہ دو آپشن نظر آ جائیں گے تو یہاں پر موبائل ریجسٹریشن انٹرنیشنل ٹریولر اور دوسرا یہ موبائل ریجسٹریشن لوکل تو ہم لوکل کے لیے دو سلیک کرتے ہیں اور یہاں سے سینڈ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے سینڈ کر دیا اب ہم یہاں سے مانگ رہا ہے پلیز انٹر سین آئی سی یہاں پر آپ نے اپنا شناتی کارڈ نمبر لکھنا ہوگا تو یہاں پر ہم اپنا شناتی کارڈ نمبر لکھتے ہیں تو ویورز ہم نے اپنا شناتی کارڈ نمبر لکھ دیا اب ہم یہاں سے سینڈ پر کلک کرتے ہیں تو ویورز آپ کے پاس پھر تین آپشن آ جائیں گے سنگل آئی می، ڈوال آئی می، ٹریپل آئی می تو ہمارا جو موبائل ہے یہ دو سیم سپورٹ کرتے ہیں اس کے دو ایمی ہے تو یہاں سے ہم دو سیلیک کرتے ہیں اور یہاں سے سینڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر پسٹ ایمی تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اس موبائل پر اور یہاں سے اس موبائل پر ایمی شو کرتے ہیں تو ایمی شو کرنے کے لیے آپ نے سٹار ہش زیروچی ہش ڈائل کرنا ہوگا تو سیریل نمبر ون ہمارا پہلا ایمی ہے تو یہاں سے ہم پٹا پٹا سیریل نمبر ون یعنی پہلا آئیمی انٹر کرتے ہیں تویورجی ہم نے پہلا آئیمی لکھ دیا اب ہم یہاں سے سینڈ پر کلک کرتے ہیں جیسا ہم نے پہلا آئیمی لکھ دیا اور یہ سینڈ پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر سکن آئیمی تو یہاں سے ہم پٹا پٹا سکن آئیمی یہاں پر انٹر کرتے ہیں تویورز ہم نے دونوں آئیمی لکھ دیا اب ہم یہاں سے دوبارہ سنڈ پر کلک کرتے ہیں تویورز یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا شناحتی کارڈ نمبر اور آپ کا آئیمی دونوں ٹھیک ہیں تو ہمارا یہ سارا کچھ بلکل ٹھیک ہے ہم یہاں سے ایک پر کلک کرتے ہیں یعنی one select کرتے ہیں press one to process تو یہاں سے ہم سنڈ پر کلک کرتے ہیں تویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں kindly wait for confirmation message تویورز ہمارے پاس message آ گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تویورز ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو پورا طریقہ کار سمجھ آسکے یہاں پر تو آپ نے سمجھ گیا اب ہم آگے کیا کرتے ہیں وہ ویڈیو آگے پورا دیکھئے تویورز اب ہم آ جاتے ہیں ایزی پیسہ ایپ پر تویورز ہم ایزی پیسہ ایپ پر آ گئے ہیں اور یہاں سے ویورز ہم sign in پر کلک کرتے ہیں تویورز ہی ہم نے sign in پر کلک کر دیا ویورز اب آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہوگا bill payments پر ٹھیک ہے ویورز اور جیسا آپ bill payment پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اسی طرح کا option نظر آ جائیں گے پھر آپ نے یہاں government piece پر کلک کرنا ہوگا جیسا آپ government piece پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بی آر موبائل ٹیکس آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے ویورز تو ویورز یہاں پر آپ نے ps id کا نمبر درج کرنا ہوگا تو ویورز ps id کا نمبر لینے کے لیے ہم بیک آ جاتے ہیں اور یہاں سے message کو open کرتے ہیں تو ویورز یہ ہمارے پاس ps id آ گیا ہے اس موبائل کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈ نوکیا custom duty pkr 401 روپیا اس پر ٹیکس ہے اور ویورز یہ ہمارا ps id ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو blue color میں آپ کو یہ ہن سے نظر آ رہا ہے ps id کے آگے تو یہ ہم یہاں سے copy کرتے ہیں آپ یہاں سے لک بھی سکتے ہیں اور وہاں پر type بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم پٹا پٹا اس کو copy کرتے ہیں ٹیک ہے ویورز تو ویورز یہ ہم نے یہاں سے آپ نے صرف یہ ہن سے copy کر کے یا لکھ کر وہاں پر type کرنا ہو گئے ٹیک ہے ویورز تو یہاں سے ہم copy پر click کرتے ہیں یہاں سے ہم نے copy کر دیا اب ہم bake آ جاتے ہیں اور دوبارہ یہاں سے easy pizza app کو open کرتے ہیں تو ویورز ہم آ گئے ہیں easy pizza app پر اور یہاں پر اب ہم ps id نمبر جو ہم نے وہاں سے copy کیا تھا یہاں پر ہم paste کرتے ہیں تو ویورز ہم نے paste کر دیا ویورز اب ہم یہاں سے next پر click کرتے ہیں یہاں سے تو ویورز ہم نے یہاں سے next پر click کر دیا تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ rs 401 روپیا جو پیسے وہاں پر تھے وہ یہاں پر show ہو گئے کہ آپ نے یہ پیسے pay کرنا ہو گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر unpaid تو ویورز یہاں سے ہم pay now پر click کرتے ہیں تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بل پیڈ ایزی پیسا ٹھیک ہے تو ویورز ہمارا جو بل تھا وہ پیڈ ہو چکا ہے مطلب اس موبائل پر جو ٹیکس تھا وہ پی ہو گیا ویورز آپ نے پھر ایک گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا ایک گھنٹے میں آپ کے موبائل پر سگنل آ جائیں گے ویورز ابھی آپ یہاں پر آ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موبائل پر ابھی بھی سگنل نہیں ہے تو ہم ایک گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں تو دوستو ایک گھنٹہ گزر جانے کے بعد اب ہم موبائل کو چک کرتے ہیں کہ اس پر سگنل آ چکے ہیں یا نہیں تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل پر سگنل آ چکے ہیں دوسرے سم پر ہمارا ٹلنار کا سم ہے تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پول سگنل آ گئے ہیں اور دوسرے میں ہمارا جیس کا سم ہے تو جیس کا نیٹورک یہاں پر کام نہیں کرتا مطلب ہمارا دونوں سمیں ریجسٹر ہو چکے ہیں اور میرا موبائل ریجسٹر ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیوز بروقت مل سکے